اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا تم مللسانی یفقاہ قولی رب زدن علم اللہم فقحنا فی الدین آمین پیارے بچوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہوں گے جی بچوں آئیے سمجھاتی ہوں اللہ سبحانہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنا کیا ہوتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان ہو جائے اور ہبارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالی کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے اور ہم ہر کام اللہ سبحانہ تعالی کی پسند کے مطابق کریں ان کاموں کو بھاگ بھاگ کر خوشی خوشی کریں جن سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور ہر اس کام سے بچیں جو ہمارے اللہ سبحانہ تعالی کو ناراض کرتا ہے بچوں کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقدیر یعنی ہماری قسمت کہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے اور اللہ نے ہماری تقدیر زمین آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی لکھ دی تھی یعنی تقدیر کے فیصلے تب بھی ہو گئے تھے کون بیمار ہوگا کون کب فوت ہوگا لہٰذا کچھ تقدیر کے فیصلے تو تیر کی طرح نقصان بھی پہنچاتے ہیں یعنی جب کوئی آسمائش آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اور ہمیں تیر کی طرح لگتی ہے ہم ان تیروں سے کس طرح بچ سکتے ہیں بچوں بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ کے قریب کھڑے ہو جاؤ تمہیں کوئی تیر نہیں لگے گا کیونکہ بچوں دنیا میں بھی شکاری جب تیر پھینکتا ہے تو وہ قریب نہیں بلکہ دور گرتا ہے لہٰذا اللہ سے دوری نہیں اختیار کرنی ورنہ یہ تقدیر کے تیر ہمیں لگ جائیں گے فتنے پہنچیں گے بیماریاں پہنچیں گی تکلیفیں پہنچیں گی چھی پیارے بچوں ہبے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب رہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہمیں مضبوط کرنا ہے اور بچوں یہ تعلق مضبوط کرنا ہماری ضرورت ہے ہمیں ہی فائدہ ہوگا ہمیں تقدیر کے تیر نہیں لگیں گے کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا دنیا کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب کرے آمین اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی خیر و برکت اور اللہ کی مدد سے خالی ہو جائے گی اور برزخ کی یعنی قبر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی عزام ملے گا اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی جہنم کی آگ ملے گی جی پیارے بچوں آپ سب کو مجھے امید ہے کہ اللہ کو تھامنے کا یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھا آ گیا ہوگا جی آپ کو آ گیا ہے الحمدللہ اوہ اوہ اچھا آپ کو سمجھ نہیں آیا چلیں دوبارہ بتا دیتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھامنے کے لیے اللہ کی رسی یعنی قرآن قرآن کو تھامنا ہوگا یعنی رسی کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں قرآن کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے قرآن کو وحی کو تھامنا ہے اور وحی بچوں صرف قرآن نہیں ہے حدیث بھی ہے حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں یعنی قرآن و سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے ان کو تھامنا ہے کیونکہ یہ دونوں وہی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے پیارے بچوں اسی لیے تو ہم اپنے گروپس میں آپ کو قرآن ترجمے اور تفسیر سے سکھاتے ہیں اور حفظ بھی کرواتے ہیں تاکہ آپ سب اللہ سے جوڑ جائیں اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں سب سے زیادہ ہو اور پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے بچوائی ایک اور بات جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی بہت ہی کام کی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو یعنی اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں یہ کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کا اتباع کرنا ہے جی بچو اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا یعنی ان کی پیروی کرنا ان کے طریقے کے مطابق چلنا یعنی سنت پر عمل کرنا حدیث اور سنت ایک چیز ہے جی پیارے بچو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں قرآن اور سنت کو تھامنا ہوگا یہ بات تو پکی ہوگی نا دعا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق اطاف فرمائے آمین آئیے بچو پارہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر چھپن اور ستاون کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ ہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ اور اقتدار دیا وہ مصر میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت کرتے ہیں ہم احسان کرنے والے نیک لوگوں کا عجر ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لاکر ہر کام اللہ سبانہ سے ڈڑھتے ہوئے کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا بہترین عجر ہے چی پیارے بچو اس آیت میں اللہ سبانہ تعالی فرمارے ہیں انسان کو آزمائش میں ڈالنا اور پھر آزمائش سے نکال کر بہترین ٹھکانا اور جگہ دینا ہمارا کام ہے ہم نے ہی یوسف کو مسر میں کوئے سے نکال کر جگہ دی اور حکومت بھی دی دنیا بھی دی اور آخرت کا بھی اچھا انجام دیا یہ رحمت ہم نے اس لئے یوسف علیہ السلام کو دی تھی کیونکہ وہ ایمان لا کر اللہ سے ڈر ڈر کر کام کرتے تھے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے تھے اور وہ محسن تھے یعنی ہر ایک پر احسان کرنے والے تھے برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے تھے آئیے بچوں اب ہم سورہ یوسف کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے تو بچا نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور جس کو بھی کسی پر بھروسہ کرنا ہو تو وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے جی پیارے بچوں اس خوبصورت آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گیارہ بیٹوں سے کہا کہ تم قداور ہو طاقتور ہو کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے یا کوئی حاسد تمہیں نقصان نہ پہنچائے لہذا تم سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا پھر یاقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو میں تدبیر تو کر سکتا ہوں یعنی حفاظت کے لیے مشورہ اور نصیت تو تمہیں کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے فیصلے یعنی تقدیر سے نہیں بچا سکتا چی بچو یہاں کیا پتا چلا کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ایک نبی بھی نہیں بدل سکا کیوں کیونکہ اس میں ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی بھلائی ہوتی ہے کوئی نصیت دلوانی ہوتی ہے لہذا وہ پھر کہتے ہیں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور بھروسہ ہر ایک کو صرف اللہ پر ہی کرنا چاہیے میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں چی بچو آئیے اب ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر تراسی کا ترجمہ دیکھتے ہیں بیٹوں کی داستان سن کر یاکوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لئے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے یعنی ایک اور مشکل کام کو آسان بنا دیا ہے اچھا اس پر بھی میں سبر کروں گا ہو سکتا ہے اللہ ان سب سے یعنی یوسف علیہ السلام اور بن یامین سے مجھے ملوا دے کیونکہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے جی پیارے بچوں اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو تم جو میرے دوسرے بیٹے بن یامین کو بھی مصر میں چھوڑ آئے اور تمہارے ضمیر نے تمہارے نفس نے یہ اتنی بڑی بات مجھے بتانی آسان کر دی ہے یعنی اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کو مجھے جدا کر چکے ہو اور تمہاری اس بات میں مجھے کوئی سچائی نظر نہیں آرہی لیکن میں سبر کروں گا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی حکمت ہو یعنی کوئی بہتری ہو کیونکہ مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہاری کہ کیا اس میں بھلائی ہوگی لیکن اللہ علم اور حکمت والا ہے جی پیارے بچوں اس آئے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بظاہر آزمائش ہمیں بری لگے گی ہمیں پسند نہیں آئے گی آزمائش بہت بڑی مسئبت لگے گی لیکن اللہ سبحانہ تعالی اس آزمائش پر اس مشکل پر حبے سبر کرنے پر بہت بڑا جر دیں گے جنت کے آلہ درجے دیں گے اور اس آزمائش ہی میں سے ہمارے لئے کوئی خیر اور کوئی بہتری نکالیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی تجربہ حاصل کر لیں ہو سکتا ہے اس میں ہی کل ہمیں کوئی فائدہ ہو جی بچہ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی رسی یعنی قرآن اور سنت کو بہترین طریقے سے تھامنے کی توفیق دے قرآن اور سنت کو سیکھنے اور عمل کرنے اور دوسر تک پہنچانے کی ہمت دے تاکہ خبارہ اللہ سبحانہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو جائے اور ہمیں تقدیر کے تیر نقصان نہ پہنچا سکیں آمین جی پیارے بچے اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہ و بحمد نشد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب لیک واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ